اور آگے کیا رگتا ہے کہ یہ بلکل بیسلس مدھے ہیں بیسلس آروپ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں بنتا ہے اور اڈانی کا کوئی لینا درانی ہے سرکار سے ستہ سے پی ایم موڈی سے کسی بھی طریقے کے سسٹم سے جنتا جو ہے وہ چاہے لائیسی میں پیسے ڈالے یا ایس بیائی میں ڈالے پیسے ملے یا ڈوبے جنتا کو وپکش کو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے مارو بھائی درسل میں سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے پاس اس سمیں جواب دینے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے یہ پوری طرح سے ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں اور یہ گھوٹالا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیول آڈانی نے نہیں کیا ہے یہ پوری طریقے سے موڈی اور آڈانی کا مہا گھوٹالا اس کا نام دینا چاہیے اس میں موڈی جی اپنے آپ کو بلکل الگ نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے پورے دیش کی چاہے وہ کوئلہ رہا ہو چاہے وہ اسٹیل رہا ہو چاہے اس دیش کا پورٹ رہا ہو ایئر پورٹ رہا ہو کچھ بھی رہا ہو ساری چیز جس طریقے سے دی گئی ایک ادیو پتی کو اور اس کے پیچھے کا جو سمکہ بنایا گیا اور آگ کر کے آڈانی جی جب ویڈیو جاری کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت پر حملہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت پر حملہ ہے تو بھارت کے پردہ منتری کو میوٹ پوزیشن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں چپ ہیں ہمارے رچہ منتری کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں سرچہ صلاحکار جو لوگ ہیں وہ لوگ کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں آج دیش کا آج دیش کا اتنی بڑی ساکھ انتر راشتی باجار میں گری ہوئی ہے اور پوری طریقے سے جو دیش کا سب سے بڑا ادیو پتی ہو جو ہمارے دیش اور ایشیا کا سب سے بڑا دھنی بیٹھتی ہو اور ادیو پتی ہو جاپاری ہو اس کی انتر راشتی ساکھ میں پر بٹا لگے اور اس پہ پردہ منتری جی چپ ہیں کیوں چپ ہیں بھائی اس لئے چپ ہیں ابنود اڈانی جی جو ان کے بھائی ہیں وہ اتنے بڑے دیش پریمی ہے کہ سائپرس میں جا کر کے سدستہ لیتے ہیں وہاں کی ناغرکتہ لیتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ جتنے بھی کالا دھن ہے میں تو کہہ رہا ہوں کھلے آمد کرہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا کالا دھن ہے آج جو ان کے 5 اسٹار ہوتل کی طرح جو ہر جنپدوں میں ان کے کاریالے کھلے ہوئے ہیں یہ کبھی نہیں اس پہ ان کو بچائیں گے اڈانی کو کیونکہ اگر اڈانی کو نہیں بچائیں گے اور اڈانی نے کہیں موں کھول دیا تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کاریالےوں کا کیا ہوگا جو ان کا اتنا بڑا جو پیسہ لگا ہوا ہے اڈانی کا اس کا کیا ہوگا وہ سارے چیزیں باہر نکل کر کے آ جائیں گے موسیقی